بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاهرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعین من الآن إلى يوم الدین أما بعد فقد قال الله في كتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحْيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللہُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُو مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يَضْلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا ارشاد ہو رہا ہے کہ اور جب تمہیں کسی بھی انداز میں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقے سے سلام کرو یا کم اس کم اسی طرح جواب دے دو بلا شبہ اللہ ہر شئے کا حساب رکھنے والا ہے اللہ وہ ہے جس کی سیوہ کوئی معبود نہیں وہ یقیناً قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو جبکہ اللہ نے ان کے عامال کے سبب رد کر دیا ہے کیا تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ گمراہ قرار دے اور جسے اللہ گمراہ قرار دے اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ آیات میں حکم دیا گیا تھا کہ پیغمبر اسلام کو براہ راست کے قتال کریں اور جہاد کا یہ حکم ان کے نفس کے لئے تھا اس پر ہم نے گفتگو کی اس کے بعد کی آیت تھی کہ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس میں اس کو حصہ مل جاتا ہے اور اگر کوئی بری سفارش کرے گا تو اس میں بھی اس کا حصہ ملے گا یعنی کوئی اچھی بات کرے اور اچھی بات میں ساتھ دے کسی کا تو وہ جو کچھ بھی بھلائی اسے ملنے والی ہے اس میں یہ شامل ہے اور اگر برائی میں کسی کا ساتھ دے گا تو جو کچھ اس کا برا نتیجہ ملنے والا ہے اس میں یہ شخص شامل رہے گا اب یہاں ایک آیت ہے جو گزشتہ ہفتے ہم تفصیل سے نہیں بیان کر سکے تھے اس کی تشریح وہ ہے اذا حوییتم بتحیتین اگر تمہیں سلام کیا جائے تو فحیو بی احسنی منہا تو اس سے بہتر طریقے سے اس کا جواب دو فحیو بی احسن منہا او ردوہا یا اسی طرح اس کو رد کر دو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سلام کی اہمیت اور تحیت کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اس سے پہلے کی آیت ہے قتال کے تعلق سے قتال کرو اس کے بعد بھی ابھی جو ہم آیت پڑھیں گے آیت نمبر 88 جس میں منافقین سے بھی قتال اور جنگ کا حکم دیا گیا ہے ان دونوں آیات کے درمیان میں زندگی اور سلامتی کی بات کی جا رہی ہے یہی اصل میں اسلام کا اصل فلسفہ اور اسلام کا حدف اور مقصد ہے کہ اس زمین پر ہر انسان امن و امان سے رہے سلامتی سے رہے خود امن سے رہے اور دوسروں کے لیے امن کا سبب بنے دوسروں کے لیے بد امنی کا سبب نہ بن جائے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کو سلام کیا جائے تحیت تحیت جو ہے عربی میں اس کی اصل حیات سے ہے یعنی کسی کے لیے زندگی اور سلامتی کی دعا کرنا اس لیے جس طرح السلام علیکم کہا جاتا ہے حیاءک اللہ حیاءکم اللہ کے الفاظ بھی استعمال کے جاتے ہیں کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے اللہ آپ کو تیلو عمر دے اللہ آپ کو آپ کے عمر میں اضافہ کرے زندگی آپ کو دے اب یہاں چند اہم باتیں ضروری ہیں جن پر گفتگو کی جائے سلام کے تعلق سے اور اس کی اہمیت کہ اسلام میں سلام کی اہمیت کیا ہے جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو مستحب ہے یا آداب اسلامی میں صحیح کہ ایک دوسرے کو سلام کریں السلام علیکم یہ کہیں یہ تحیت ہے تحیتہ نہیں گریڈنگ گریڈنگ جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پہلا کلام کیا ہوتا ہے سلام اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے اور مختلف پہلوں سے اس کا تذکرہ ہے اور سلامتی جیسا کہ بھی ہم نے ارز کیا کہ اسلام کا اصل حدف اور مقصد انبیاء کو بھیجنے کا اللہ کی جانب سے کتابیں جو آئیں ان کا مقصد اور ان کا حدف کیا تھا کہ زمین پر امن و امان قائم ہو ہر انسان سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور اس کی زندگی کو اور اس کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہ ہو کوئی شخص کسی کے لئے خطرہ نہ بنے کوئی شخص کسی کے لئے عذیت کا سبب نہ بنے کوئی شخص کسی شخص کی جان نہ لے توجہ کی جگہ کہ اس سے پہلے قتال کی بات کی گئی ہے اس کے بعد بھی قتال کی بات کی جائے گی یہاں درمیان میں زندگی کی بات کی جا رہی ہے فَإِذَا حُيِّيْتُمْ اگر تمہیں تحییہ پیش کیا جائے یعنی تمہارے لئے کوئی زندگی کی دعا کرے کوئی تمہارے سامنے آ کر تمہاری زندگی کی تمنا کرے تو تم کیا کرو فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے بہتر طریقے سے تم اس کو جواب دو تو یہ سلام سلامتی کیا ہے السلام علیکم جو اسلام کی گریرنگ ہے اسلام کا جو تحییہ ہے ایک دوسری جب ملاقات آپ کرتے ہیں تو سلام ہے السلام علیکم یہ ایک اصول ہے آپ دوسری الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دعائیں بھی دے سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اسلامی تحییہ کیا ہے سلام اور اس کے لئے بہت سے احکام ہیں جو قرآن نے اور شریعت نے شریعت نے بیان کیے ہیں بنیادی طور پر اس کا مقصد وہی ہے سلم یعنی تصور آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ آپ دوسرے کے لئے سلامتی کا سبب بن رہے ہیں اس لئے سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو آٹھ میں آپ حضرات پڑھ کر آ چکے ہیں یا ایہو اللہ دین آمنو آمنو تخلو فی السلمی کا فتن اے صاحبان ایمان سلم میں داخل ہو جاؤ سب کے سب داخل ہو جاؤ یا یہ کہ مکمل طور پر داخل ہو جاؤ دونوں مفہوم ہیں اس کے کاف فتن کے تو سلم میں داخل ہو جاؤ یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ سب کے سب صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے لگو صاحبان ایمان سے خطاب ہے تو اگر پوری دنیا کے تمام انسان اس سلم میں داخل ہو جائیں سلم یعنی پیس میں داخل ہو جائیں امن میں داخل ہو جائیں امان میں داخل ہو جائیں سب مسلمان ہو جائیں یعنی بنیادی طور پر اسلام نام ہی امن و امان کا ہے تو اگر سب امن و امان میں داخل ہو جائیں اسلام میں داخل ہو جائیں اور سب ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی تمنہ کرنے لگیں تو بتائیے پھر فساد کہاں ہوگا اختلاف کہاں ہوگا قتل و غارتگری کہاں ہوگی تیرورزم کہاں ہوگا دیشتگردی کہاں ہوگی اس کا وجود ہی نہیں رہے گا تو اگر زمین پر قتل و خون ریزی ہے اور فساد ہے اور فتنہ ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ سب کے سب سلم میں امن میں داخل نہیں ہوا ہیں امن کا دوسرا نام اسلام ہے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں نہ صرف یہ بلکہ اس حد تک کیونکہ اسلام اسلام جس روٹ ورڈ سے آپ سوچیں اسی روٹ ورڈ سے سلام ہے سلم سلم یعنی پیس اسلام یعنی پیس کا قبول کرنا یا دوسروں کے لئے پیس بن جانا امن کا سبب بن جانا اسی طرح سلام ہے السلام علیکم میری طرف سے آپ کو سلامتی ہو اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ سلام کرتے ہیں دوسرے کو تو آپ دوسرے کے لئے سلامتی کا سبب بنتے ہیں آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ کے لئے سلام یعنی آپ گارنٹی دے رہے ہیں دوسرے کو گویا کہ مسلمان وہ ہیں جو اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر کرے کہ تم سب کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی ہے میری طرف سے کوئی عذیت نہیں پہنچے گی میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں سلامتی کا پیغام تم کو دے رہا ہوں تو اب آئیے یہ دیکھیں کہ قرآن سلام کے تعلق سے کیا باتیں کر رہا ہے آپ کسی بھی گھر میں داخل ہو تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ داخل ہوتے ہی سلام کریں حکم ہے کہ خبردار کسی گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تم اس گھر سے معنوس نہ ہو جاؤ اور ان گھر والوں کو تم سلام نہ کر لو نہ صرف یہ کہ آپ ایک ایسے گھر میں داخل ہوں جہاں لوگ موجود ہیں آپ ان کو سلام کریں بلکہ عموماً آپ کہیں پر بھی داخل ہوں تو آپ سلام کریں چاہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہو تو مستحب ہے کہ سلام کیا جائے اب بہت سی روایت ہم اکثر روایات کو چھوڑیں گے جو ضروری ضروری باتیں ہیں سلام کے تعلق سے وہ آپ ارز کرنے کی کوئیش کریں گے تو کہا کہ فَإِذَا دَخَلْتُم بُیُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً تم اگر کسی گھر میں داخل ہو تو تم اپنے نفس پر بھی سلام کرو اللہ کی جانب سے تحییتاً طیبہ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً یہ ایک تحییہ ہوگا تمہارے اوپر یعنی تم اپنے نفس پر سلام کرو گھر میں کوئی نہیں ہے مثلا آپ داخل ہوئے گھر میں خود اپنے گھر میں داخل ہوئے اور کوئی نہیں ہے تو آپ کیا کہیں السلام علینا من ربنا ہم پر اللہ کی جنب سے سلام ہو اور کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی ہو یا نہ ہو سلام کریں مستحب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے ذہن میں سلامتی رہنی چاہیے ایک مؤمن وہ ہے جو دوسرے کے لئے ہر موقع پر سلامتی کی ہی بات کرتا ہے اس کی زبان پر سلام 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 ہو جس موقع پر انسان کسی سے ملاقات کرے تو کوشش یہ کرے کہ پہلے وہ سلام کرے اس کی کوشش کریں حالانکہ اس کے عداب ہیں احادیث میں روایات میں عداب اور اصول بیان کیے گئے ہیں کہ سلام کس کے لئے بہتر ہے کہ پہلے کرے چھوٹا بڑے کو کرے مام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے چھوٹا بڑے پر سلام کرے گزرنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے اور کم لوگ جو ہیں وہ کسیر زیادہ لوگوں پر سلام کریں یہ اصول ہیں اور یہ عداب ہیں سلام کرنے کے اور بلکہ یہ بھی ہے بہتر یہ ہے کہ نہ صرف سلام پر اتفا کرے اور آگے بڑے اگر آپ کے جاننے والے ہیں اور اسی شہر کے رہنے والے ہیں اور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو چونکہ آئے دن ملاقات ہوتی ہے روز ملاقات ہوتی ہے ہفتے میں ایک بار ملاقات ہوتی ہے آپ ان کو اکثر و بیشتر دیکھ رہے ہیں آپ کے شہر میں ہیں تو آپ کو انہوں نے سلام کیا یا آپ نے ان کو سلام کیا تو اس سے بھی آگے بڑھئے مسافحہ کیجئے تو امام فرماتے ہیں کہ سلام سلام تمام کہاں ہوتا ہے مسافحہ پر شیک ہینڈ کریں یہ کس کے لیے یہ مقیم کے لیے یعنی کہ آپ کے شہر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے لیکن اگر کوئی مسافحہ رہے باہر سے آیا ہے آپ نے اس کو بہت دن کے بعد دیکھا ہے تو آپ صرف سلام اور مسافحہ پر اختفاء نہ کریں بلکہ معانقہ کریں معانقہ کریں ان کو گلے سے لگائیں سینے سے لگائیں یہ معانقہ جو ہے یہ تمام سلام ہے یعنی سلام مکمل وہاں ہوتا ہے اگر کسی آپ مسافر کو سلام کر رہے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں یہ سب آداب ہیں اور بہت سے آداب بیان کیے گئے ہیں مثل یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے بلکہ یہ کہا ہے کہ سلام کرنا ہی ضروری اگر کوئی شخص آپ کو سلام کرے من بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو جو شخص گفتگو شروع کر دے بغیر سلام کیے تو تم اس کو جواب بھی مد دو بہت سے لوگوں کی عادت سلام نہیں کرتے سلام نہیں کرتے آئے شروع ہو گئے بات کرنا تو اگر اس طرح کوئی کرے تو کہا کہ اس کو جواب مت دو اس لئے کوئی سلام ہی نہیں کیا تو ظاہر سے بات ہے جواب نہ دو حرام نہیں ہے اس کو جواب دینا بلکہ یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں اس طرح کی تہذیب اور تمیز ہونی چاہئے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہئے کہ اس انداز سے ہمیں گزر سے بات کریں جب گفتگو کریں تو سلام ضرور کریں اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ البخیل من بخل بسلام بخیل وہ ہے کہ جو سلام میں بخل کرے جو شخص سلام نہ کر سکے سلام سلام میں کچھ خرچ ہو رہا ہے اور نہیں کر رہا ہے سلام تو اس سے بڑا بخیل کون ہوگا جب اسے ایک چیز مل رہی ایک سواب مل رہا ہے کتنا سواب ہے سلام کرنے کا تو جو شخص سلام فری میں ایک سواب اس کو مل رہا ہے وہ نہیں لینا چاہ رہا ہے اور ایک لفظ نہیں کہنا چاہتا سلام کا تو اس سے بڑا بخیل کون ہو سکتا ہے مؤمنین ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور جیسے ہم نے ارز کیا یوں تو آداب ہیں سلام کرنے کے لیکن بہتر یہ بھی ہے دوسری طرف اسی آداب میں یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا بیٹھنے والے کو کم لوگ زیادہ لوگوں کو لیکن انتظار نہ کریں اس بات کا کہ وہ سلام کرے مثلا ایک بچہ آیا داخل ہوا آپ سے کوئی چھوٹا داخل ہوا اس نے سلام نہیں کیا تو انتظار نہ کریں کہ وہ سلام کرے آپ سلام کر لیں اگر کوئی شاہ صاحب کو ملا اس نے سلام نہیں کیا پہلے تو آپ پہل کر لیں حد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام تک کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى رَبِّهِ الرَّحْمَةِ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ یعنی اگر تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں مؤمن داخل ہوں تو اے نبی آپ ان کو سلام کریں فرشتے جب آتے ہیں فرشتے سلام کرتے ہیں بہت سی روایات ہیں اور بہت سی آیات ہیں اور وہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 32 جس میں ہے کہ جب مؤمن کی روح قبض کرنے کے لئے فرشتے آتے ہیں تو ایسی کیفیت میں روح قبض کرتے ہیں کہ وہ طیب و طاہر ہوتے ہیں پاک اور پاک عزہ ہوتے ہیں یقولون سلام علیکم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ دیکھ کر کے یہ طیب اور طاہر ہیں اور مؤمن ہیں وہ کہتے ہیں سلام علیکم آپ پر ہمارا سلام ہو تو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی مؤمنین کا تحیہ سلام ہے وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ جب اللہ کی بارگاہ میں سب مؤمنین حاضر ہوں گے اُس دن مؤمنین کا تحیہ کیا ہوگا گریڈنگ کیا ہوگی ان کی گریڈنگ جو ہے اس وقت بھی سلام ہوگی یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ احزاب 44 اور نہ صرف مؤمنین سلام کریں گے بلکہ سلام قولا من رب الرحیم ان کے رب کی طرف سے بھی ان کو سلام ہوگا بلکہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ ان میں ان کا تحیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر یہی لفظ سلام ہوگا سلام کی کتنی اہمیت ہے آپ دیکھیں یعنی دنیا سے لے کر اور جنت تک آخرت تک جو دیسٹینیشن ہے آخری ہماری وہاں تک سلام ہی سلام ہے وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّتًا وَسَلَامًا جبھی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے بلکہ ان کا جو استقبال کیا جائے گا تو سب سے پہلی جو چیز ان کو پیش کی جائے گی وہ تحیت اور سلام ہے جو مؤمنین کو جنت میں پیش کی جائے گی مطلب اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے سلام آپ کو کوئی سلام کرے یا آپ کسی کو سلام کریں یہ نعمت ہے الہی ہے تو جو جنت میں بھی حاصل ہوگی اور یہی سب سے پہلے آپ کو اور ہم کو پیش کیا جائے گا انشاءاللہ اگر جنت میں جانے کے حقدار ہوئے اور سلام کو سورة واقعہ میں لغو اور گناہ کے مقابل قرار دیا گیا ہے وہاں پر وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے جو یہاں پر آپ سنتے رہتے ہیں آپ نہیں بھی چاہتے ہیں تو کہیں غیبت سن لی کہیں پر کسی کی کہ اوپر بہتان باندھا جا رہا ہے وہ آپ نے سن لیا کہیں آپ نے حرام میوزک سن لی کہیں پر آپ نے حرام گانے سن لیے نہ چاہتے بھی کبھی کبھی آپ کے کانوں میں یہ آوازیں پڑ جاتی ہیں جو لوگ جان کے کرتے ہیں تو خیر استغفراللہ کناہ کبیرہ کرتے ہیں لیکن اگر نہ جانتے ہوئے بھی آپ کے کانوں میں آپ کہیں جا رہے ہیں کہیں گانا ہو رہا ہے میوزک ہو رہی ہے کہیں آپ گزر رہے ہیں یا کہیں بیٹھے ہیں اتفاق سے غیبت ہونے لگی وغیرہ تو کانوں میں آواز لغو کی آہی جاتی ہے وَلَا تَعْتِیمَا اور نہ ہی گناہ کی بات سنیں گے نہ تو لغو بات سنیں گے جنت میں اس لئے کے بات ہی نہیں ہوگی پورا ماحول پاک اور پاکیزہ ہوگا اور نہ گناہ کی بات سنیں گے اِلَّا قِيْلًا صرف ایک ہی بات سنیں گے سلاماً 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 سلام ہی سلام ہوگا یہ جنت کا ماحول ہوگا تو جنت کا ماحول ہے سلام ہی سلام اگر ہم یہی ماحول یہاں قائم کریں تو یہ سلام کا ماحول ہوگا اپنے بچوں کو سکھائیں بتائیں کہ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں صبح اٹھیں تو سلام کریں گھر سے نکلیں تو ودا کریں اور سلام کریں کسی جگہ داخل ہوں تو سلام کریں آپ سے ملاقات کریں تو سلام کریں سلام کا ماحول پیدا کیا جائے اور بلکہ گلوبل انوارمنٹ کیریٹ کیا جائے سلام کا اور اسی سے سلامتی اور امن زمین پر قائم ہوگا اب یہاں قرآن یہ کہتا ہے یہ بات تو ہوگئی اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اذا حییتم بتحیتین جب تم کو سلام کیا جائے تو اضافے کے ساتھ اس کا جواب کسی نے کہا السلام علیکم اب اس کا جواب دو طرح سے ہو سکتا ایک ہے اضافے کے ساتھ او رد دوہا یا یہ کہ تم اس کو ویسے ہی رد کر دو یا تو آپ کے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اب دیکھیں یہ کہا جا سکتا تھا کہ جب کوئی تم کو سلام کرے تو تم ویسے ہی پلٹا دو بلکہ اس سے بڑھ کر جواب دو تو اس میں کیا ہوتا کہ ویسے ہی پلٹا دو اوکے ہے بہتر ہے کہ تم اس سے آگے اضافہ کر کے جواب دو نہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی تم کو سلام کرے تو فس پریفرنس کیا ہے کہ اضافہ کر کے جواب دو افضل اس سے بے احسن منہا اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دو اچھا اگر نہیں ہو سکے او رد او رد دو اب اس کے بعد ہے کہ دوسرا ایک موقع یہ بھی ہے کہ کوئی بات نہیں تم اس کو ویسے ہی پلٹا دو جیسے اس نے سلام کیا ہے اس کا مطلب پریفرنس کیا ہے اضافہ کے ساتھ جواب دینا اب کچھ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں سمجھنا مالج اضافہ کے ساتھ اب یہاں ایک باریکی آتی ہے یہ ہے اسلام کہ کتنے باریک مسائل کو بھی واضح طور پر بیان کر دیتا ہے اسلام سے بہتر کوئی دنیا میں قانون نہیں اب اگر قانون صرف یہیں تک ہوتا سوچیں کہ اگر کوئی تم کو سلام کرے تو اس سے بہتر یعنی اضافہ کے ساتھ جواب دو تو کسی نے کہا سلام علیکم تو آپ نے اضافہ کر دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ کسی نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے کیا کہا السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو برکاتو کا اضافہ کر دیا اب اگر کسی نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو مثلا اگر آپ اس میں مغفرت ہو کا اضافہ کر دیں پھر کوئی اور لمبہ سلام کر لے تو اس کی تو کوئی حدی نہیں ہے اس کی تو کوئی حدی نہیں رہے گی اور یہ استغفراللہ ایک مزاق بن کر رہ جائے گی صحیح ہے نا اب آپ یہ روایت سنیے مجموع بیان میں بھی یہ روایت ہے اور تفسیرِ صافی میں بھی ہے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیکم جواب کیا ہے وہی نیچرل جواب دونوں ہم کو سکھایا ہے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بات ہو گئی اتنے میں دوسرا شخص آ گیا اس نے کہا السلام علیک وَرَحْمَتُ اللَّهِ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو پیغمبر اسلام نے جواب دیا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ آپ نے سب کو اضافی جوابات دیئے اور آپ نے مجھ کو اس اضافے سے محروم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اضافے کا موقع نہیں دیا خود اتنا طولانی سوال کر لیا یعنی اتنا طولانی تم نے سلام کر لیا کہ اس سلام کا اب اور کیا جواب جائے اس لئے کہ تم نے ہر چیز کو اس کے اندر گویا مفہوم یہ ہے کہ ہر بات کو تم نے سمیٹ لیا اس کے اندر رحمت اللہ اللہ کی تم پر رحمت ہو اس کی برکتیں ہوں اب رحمت اور برکت میں ہر چیز شامل ہو گئی تو میں نے اسی کو تمہیں پلٹا دیا وَعَلَيْكَ کہتی ہے اس کی ایک اور تشریح تو ایک بات واضح ہوئی نا کہ ایک حد ہے سلام کی آپ جب سٹارٹ کریں سلام تو یا تو کہیں السلام علیکم بس اتنا کافی ہے جواب کے لیے ہے اضافہ سلام کے لیے اضافہ نہیں ہے جواب کے لیے اضافہ ہے تو اس کو موقع دیجئے کہ وہ اضافہ کریں اگر آپ ہی نے اتنا طولانی سلام کر دیا تو وہ جواب کہاں سے دے گا یہ تو ہوا جواب کا مصدر یہ تو ہوا سلام کا مصدر کہ سلام آپ کس طرح کریں ضرورت نہیں کہ بہت طولانی سلام کریں یہ بھی رحمت پروردگار ہے اتنی باریکیاں بھی ہم کو بتا دی گئیں یہ تو مشکل میں پڑ جائیں اب جواب کیسے دیا جائے جواب کتنا طولانی ہو وہ بھی اس روایت سے پتہ تو چل گیا لیکن ایک اور روایت ہے جو اس کو اور مزید واضح مزید واضح کر دے گی اس مسئلے کو تو کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک بار گزر رہتے ایک جگہ سے وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے تو چون کے مستحب ہے کہ گزرنے والا سلام کرے بیٹھنے والوں کو تو امام نے سلام کیا جب سلام کیا تو انہوں نے کہا سنیے جواب وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ جب اتنا طلعنے انہوں نے جواب دیا حرام نہیں ہے توجہ کی جگہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں it's fine it's okay لیکن اسلام شریعت سہلا ہے اسلام ایک منظم شریعت ہے اور بیلنس شریعت ہے تو ہر چیز کے عداب ہیں تو امیر الممین علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں تم حد سے مت بڑھا کرو حد میں رہو تم نے جواب کو حد سے بڑھا دیا پھر اس کی دلیل دی امام کہ کیسے یہ حد سے کیوں بڑھ گیا تو فرماتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کمال امام معصوم ہی کا ہو سکتا ہے جو شریعت القرآن ہو جو صحیح علم القرآن علم القتاب جس کے سینے میں ہو رات سکونہ فی العلم کا جو مصداق ہو وہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اتنا ہی جواب دو جتنا ہمارے باپ ابراہیم کو سلام کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا تھا کیا کہا تھا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے اہل بیت نبوت آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو بس رک جاؤ اس پر جہاں فرشتے رک گئے وہاں تم رک جاؤ اب اس سے آگے مت بڑھو ونہ پھر وہ رحمت ہو وبرکات ہو وردوان ہو اور اس میں اور بھی بس اضافے ہوتے چلے جائیں گے اضافے ہوتے چلے جائیں گے اور ایک پریشانی تمہارے لئے کیریٹ ہوگی اور اصول کچھ واضح نہیں ہو پائیں گے تو بارکیف یہ کچھ معلوماتی چیزیں تھیں جو آپ کے سن میں ارز کی اب آئیے ایک روایت اس آیت کے زہل میں کیونکہ ابھی تک ہم جتنی بھی بات کر رہے ہیں تحیہ کے لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے سلام کا لفظ استعمال نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ کوئی تم کو سلام کرے اگر کوئی تم کو تحیہ کرے تحیہ چونکہ ہم اس سے پہلے ارز کر چکے ہیں کہ حیات سے ہے اور حیات کا مطلب ہے تحیہ کا مطلب ہے حیات کی تمنا کرنا اور تحیہ یعنی پہلی ملاقات میں آپ جو ایک لفظ استعمال کریں ایک دوسرے کے لئے گریڈنگ کیونکہ اسلام نے ہم کو سکھایا کہ گریڈنگ سلام ہے لہٰذا پوری گفتگو سلام پر ہوئی اب یہاں امام محمد باخر امام جعفر صادق سے ایک روایت جو بڑی دلچسپ ہے اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ تفسیر کا صحیح حق صرف آئمہ کو ہے کسی کو نہیں اور ایک لفظ میں تفسیر اس انداز سے کر دیتے ہیں کہ پوری بات واضح ہو جاتی ہے فرماتے ہیں کہ یہاں تحییہ سے مراد سلام بھی ہے اور سلام کے علاوہ ہر نیکی ہے ہر بھلائی اب دیکھیں یہ بات کہاں پہنچ گئی اور اس ایک لفظ سے فرمایا کہ المراد یہاں پر تحییہ سے مراد سلام ہے اور کوئی بھی نیکی ہو جس کا مطلب کیا ہو ہے کہ کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ کوئی بھی نیکی کرے کوئی تخفہ دے کوئی بھلائی کرے تم اس سے بڑھ کر اس کو دو کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تم اس سے بڑھ کر احسان کرنے کی کوشش کرو یا کم سے کم اتنی احسان کر دو اگر اس اصول پر پوری دنیا کے انسان یا اٹلیس سارے مسلمان عمل پیرا ہو جائیں تو یقین جانے کہ کوئی اختلاف اور فتنہ رہ نہ جائے معاشرے میں جو تمہارے ساتھ کوئی جواب دینے سے کہیں زیادہ ہے اس لئے کہ سلام مستحب ہے جواب واجب ہے مگر جواب جو واجب ہے اس کا سواب کم ہے اس لئے کہ آپ کو کرنے جواب دے نہیں ہے لیکن وہ مستحب ہے آپ نے آغاز کیا تو اس کا سواب کہیں زیادہ ہے جواب دینے سے یہ سلام کا مستحب معمولی لیکن امام فرماتے ہیں کہ تحییت سے مراد ہر طرح کی نیکی اب اس سے بڑھ کر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بھی نیکی کی تو اس کو بھول مت جاؤ احسان فراموش نہ ہو جاؤ اس سے بہتر تم نیکی کرو اگر اس سے بہتر نہیں کر سکتے اتنی تو کر دو کم سے کم اتنی کرو جتنی اس نے کیا اسی زیل میں امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے ایک روایت ہے بڑی دلچسپ کہ ایک بار آپ کی ایک کنیز نے آپ کو ایک شاہ پیش کی پھول کی پھول کی ایک شاہ پیش کی تحفے میں امام نے اس پھول کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ تو اللہ کی راہ میں آزاد ہے لوگ کوئی حیرت ہوئی کہ ایک پھول کے بدلے میں آزادی دے دی آزادی بہت بڑی بات تھی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمایا اگر تمہ کوئی تحیہ کرے تو تم اس سے بڑھ کر دو تو اس نے سلام نہیں کیا تھا سلام تو کیا تھا اپنے طور پر سلام یقینا کرتی ہوگی لیکن روایت میں سلام کا ذکر نہیں روایت میں تحفہ کا ذکر اس نے ایک تحفہ دیا اور وہ بھی کیا پھول کہاں سے لائے تھی کیسے لے لیا تھا سب تفصیل نہیں لیکن نہیں چاہیے کہ مطلب ہر طرح کا عمل ہے نیک سلوک ہے جو کسی انسان کے ساتھ کر سکتا ہے ایک بات یہ معلوم ہے دوسری اس روایت سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ایک پھول کے بدلے میں کنیز کو آزاد کر دینا گویا کہ اسلام بہانے بہانے جھونتا تھا اس بات کے کہ کوئی کنیز کوئی غلام آزاد ہو جائے اور اسی انداز سے گریجولی اسلام نے کنیزی کو اور غلامی کو ختم کیا اس لئے اس میں جو کمپلیکیشن تھے اس پر ہم اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکے لیکن اس سے انداز ہوتا ہے کہ پھول کے بدلے میں آزاد آزادی کے عمل میں تو یہاں ہمیں یہ درس ملا کہ کوئی بھی اگر تحفہ پیش کرے یا نیک عمل انجام دے یا نیکی کرے ہمارے ساتھ تو ہمیں اس کا جواب اس سے بہتر دینا ہے یا کم از کم ویسہ ہی دینا ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ بہت کچھ مزید کچھ مسائل تھے سلام کے تعلق سے جس پر ہم گفتگو کر سکتے تھے لیکن وقت تمام ہو رہا ہے تو ہم گفتگو کو سمیٹ تو اتنا عرض کریں گے کہ کچھ اور مسائل ان میں یہ ہے کہ وہ سلام ہے جو آپ کر رہے ہیں کسی کو زندگی توجہ کی جگہ سلام سلامتی کی دعا ہے تحیہ ہے زندگی کی عارض اللہ آپ کو اور زندگی دے اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ سلام سلامتی سلامتی کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے آپ کے زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے آپ بیمار نہ ہو اور یہ کہ اللہ آپ کو موت سے محفوظ رکھے سب سے بڑی بات یہ ہے نا زندگی دے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان پیغمبر اسلام کو زندہ ہی نہیں مانتے وہ تشہد میں رسول اللہ کو سلام کیسے کرتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکہ وہ کس مفہوم میں سلام کر رہے ہیں اے نبی آپ پر ہمارا سلام ہو ابھی آپ چلے جائیے سعود عرب میں اس کا ہم ذکر کئی بار کر چکے ہیں اور جا کر سلام کرنے کو عشقی رسول اللہ کو بدا شرک ہے شرک ہے یہاں قبر پر سلام نہ کرو یہ تو سامنے ہیں ہم سلام کر رہے ہیں آپ نماز میں سلام کرتے ہیں کہ نہیں کسی فرقے کی نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ نہ جب تک یہ نہ کہیں نماز پوری نہیں ہوگی سلامتی ہو آپ پر سلام ہو اے نبی اب پوچھیں ان سے کس چیز کی سلامتی چاہ رہی ہے وہ تو کھڑے ہو کہ خود کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا تم کہاں کھڑو کہ تم دعا مانگ رہے کہاں کھڑو کہ تم ان کو سلام کر رہے تو تم نماز میں کس کو سلام کر رہے ایوہ نبی ایوہ اے نبی خطاب اس کا مطلب یہ کہ نماز میں جب آتے ہو جب اللہ کی خالص عبادت ہے وہاں تم اس حقیقت کو سمجھتے ہو یا تمہیں اسے ماننا پڑتا ہے تو اس میں بھی ہمارا تصور یہی ہے کہ شہدہ زندہ ہیں چونکہ قرآن کی روشنی میں قرآن کے اعلان کے مطابق شہدہ زندہ ہیں اس زندگی کے تعلق سے ہم دعا کرتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ وہ زندگی جو ان کو خصوصی زندگی ہے اسے ہمیشہ کی زندگی قرار دے اور ان کے لئے سلامتی ہو کسی بھی شہید کو اگر ہم نے سلام کیا کسی امام کو ہم سلام کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سلام صرف اس کو کیا جائے جو ظاہراً آپ کے سامنے یہ ظاہری زندگی رکھتا ہو اگر یہ ظاہری زندگی بھی اس کی نہیں ہے اور حقیقی زندگی ہے جو اللہ کی نظر میں زندگی ہے اللہ کی نظر میں زندہ ہے تو اگر ان کی نظر میں زندہ ہے تو ان کو سلام کیا جا سکتا ہے اب ہم آیت کو پھر تمام کرتے ہیں پڑھ رہے ہیں اس کو پھر سے تو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ اذا حییتم بتحیتین فحی احسن منہا او مثلہ دیکھو جب تم کو سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر اس کا جواب دو او ردوہ یا ویسے اس کو پلٹا دو ان اللہ کان على کل شئین حسیب اللہ ہر شئے کا حساب رکھنے والا ہے اب یہاں حساب کی بات کیوں آئی حساب کی بات اس لئے آئی کہ دیکھو اسلام سلامتی چاہتا ہے ہر شخص کے لئے اس سے پہلے کہا کہ کافروں سے قتال کرو اس لئے کرو کہ وہ لوگ سلامتی کے خلاف ہیں یہ جو دہشتگرد ہیں یہ نہیں چاہتے کہ سلامتی ہو زمین پر یہ نہیں چاہتے کہ انسان سلامتی سے اور امن و امان سے زندگی گزارے تو جو امن و امان اور سلامتی اور پیس کا دشمن ہے اس سے قتال ہے قتال بد امنی قائم کرنے کے لئے نہیں ہے قتال خوف و حراس اور ٹیرر پھیلانے کے لئے نہیں ہے قتال اور جہاد جو ہیں وہ امن قائم کرنے کے لئے اس لئے اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے سلام بھی کرو چونکہ اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر بھی آنے والا ہے تو تمہارا سلام بھی نفاق والا سلام نہیں ہونا چاہیے کہ سلام تو سامنے سلام کر رہے ہو اور پیچھے سے تم چھوری مارنے کے پلان کر رہے ہو سلام کرو پورے دل سے اللہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے اللہ اس کے حسید کے جو بھی معانی اور مفاہیم پیش کیے گئے ہیں سب کے سب اس پر یہاں پر لاغو ہوتے ہیں اس کے بعد کیا آیت ہے اللہ لا الہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تمہیں اس دن جمع کرے گا پروردگار عالم قیامت کے دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں پھر سے یاد دلایا کہ قتال ہو یا سلام یعنی جنگ ہو یا امن جنگ ہو یا صلح کسی کے مقابلے پر جنگ کرنے آگئے ہو یا کسی کو سلام کرنے اور اس کی زندگی چاہنے کے لیے آگئے ہو دونوں صورتے جنگ و صلح کی دونوں صورتوں میں تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے اگر جنگ کی ہے تو واقعاً وہاں جنگ ہونی چاہیے تھی تو تم نے جنگ کی ہے اپنے نفس کے لیے نہیں اپنے مقصد کے لیے نہیں اپنے کسی حدق کے لیے نہیں اپنے کسی ایجنڈر کو پورا کرنے کے لیے نہیں ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے بلکہ اس زمین پر فیس قائم کرنے کے لیے اگر تم نے امن و امان قائم کرنے کے لیے جنگ کی ہے وہ بھی اصول ہیں اس کے شاء اللہ ہم آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے اس پر گفتگو مزید کریں گے اس کے بھی اصول ہیں جیسے سلام کرنے کے کتنی ڈیٹیلز ابھی آپ نے سننی جب سلامتی کے لیے اتنی ڈیٹیلز ہیں سلامتی کی تمنا کے لیے خالی تو جنگ کے لیے کوئی اصول نہیں ہوں گے جس طرح چاہو جس کو مار دو اس کے بھی اصول ہیں اس کے بھی قوانین ہیں اس کے بھی ایتھیکس ہیں اس کے بھی اخلاقیات ہیں جن کو فولو کرنا لازم اور ضروری ہے لَا اجْمَعَنَّكُ مِلَا يَوْمِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے وہ جو بھی خبر دیتا ہے وہ سچ ہے قیامت میں سب جمع ہوں گے سب کو اس کا جواب دینا ہوگا جنگ اور امن کی کیفیت میں ہم نے جو باتیں کی ہیں جو جو ہمارے افعال ہیں اور ہمارے اقوال ہیں ان سب کا ہمیں جواب دے ہونا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کے بعد کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی ایٹی ایٹ اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے آج نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ